ہیلو گائیز آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل اینیم ایکسپلینز میں اور آج میں فر سے لے کے آ گیا ہوں ایک اور نیو اپیسوڈ اگر آپ نے اس سے پہلے والا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کے اسے دیکھ لیں ورنہ آپ کو یہ والا اپیسوڈ سمجھ نہیں آئے گا تو چلیے بینہ کسی دہری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کے شروعات میں ٹائیا کہتا ہے ہاں وہ کافی زیادہ فیمس ہے اور وہ دوسروں لوگوں کو سکھا رہا ہے تب ہی قویشی کہتا ہے نہیں وہ سچمچھ طاقتور ہے اس نے اپنے وار سپیٹ کا بھی استعمال نہیں کیا ٹیکٹر کہتے ہیں تمہیں لی کنٹری کے تین سب سے بڑے کلینز کی پاور کو انڈرشٹویٹ نہیں کرنا چاہیے اگہ کہتا ہے میں اسے ہرا کے رہوں گا بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے روج اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کینگ اور یہ یہ دونوں سچمچھ کافی طاقتور ہیں اگر زائے وینگ ان سے لڑے گا تو ان سب میں کون جیتے گا تب ہی ان کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ کافی خطرناک موف تھا اس کے جبڑے کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں مون ہوتا ہے بیریکٹر اس پر غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اتنی دیر سے کہا تھے جب سے ہم نے انٹری لی تب سے تم غائب ہے مگر مون اسے اگنور کرتا ہے اور سبھی لوگوں سے کہتا ہے سبھی لوگ کو کانگرچولیشن تم نے اپنی پہلی لڑائی جیت لی اور اب اناؤنسمنٹ ہونے لگتی ہے کہ نمبر 58 رنگ میں آ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ نمبر 58 کوئی اور نہیں ہمارا پیارہ ٹائگا ہوتا ہے بیریکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم ان لی فینگ والے بندوں کو ہرا کہیں رہنا ٹائگا اس سے کہتا ہے آخر تم مجھ پر چلا کیوں رہو سین چینج ہوتا ہے ٹائگا اپنے ارینہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میں ہوں نمبر 58 لیکن وہ ریفریو سے بھاؤ نہیں دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ اور یہ ہوتا ہے ٹائگا کا اپوننٹ وہ بندہ کہتا ہے ان سبھی میں سے تم وہی ہونا جو رولز کا پالن نہیں کرتے ہیں اور انٹرنس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں ٹائگا کہتا ہے رولز کی پروا کسے ہے رولز کی چینطہ تو اسے بچے کرتے ہیں اب یہ سب باتیں بند کرو اور چلو لڑائی شروع کرتے ہیں اس طرح ڈائریکٹر چلا رہے ہوتے ہیں کہ اب جاؤ نہ لڑو سے تم وہاں پہ کھڑے کیوں ہوں وہ کہتا ہے ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے اور تم ایسے چلانا بند کرو اب ان دونوں کا میں شروع ہو چکا ہوتا ہے ٹائگا کہتا ہے میں تمہاری جیسے بندے کو بہت بری طریقے سے ہرانا چاہتا ہوں جو خود کو دوسروں سے اوپر سمجھتا ہے وہ بندہ کہتا ہے ہاں دوسروں سے اوپر وہ اس لئے کیونکہ تمہارا گروپ چھوٹے سے میڑا کا گروپ ہے جو ایک کونے کے نیچے رہتا ہے اگر تم نے اتنی ہمت ہے تو تم میرا سامنا کر کے دکھاؤ لوگی کے چو ہے ٹائگا کہتا ہے مجھے بس اس بات کا ڈر ہے کہیں تم اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے مجھ سے بھیق مت مانگنا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو ٹائگا کافی گھسے میں اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا مو تمہارا مو بہت چلتا ہے چلو میں سب سے پہلے اسے ہی توڑتا ہوں وہ اپنے وار سپریٹ ٹائگر کو باہر نکل لیتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لئے وہ بندہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی بچکانی باتوں سے مجھے ڈر آ دوگے گدھے کہیں کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے جیسے بندے جو دوسروں کو خود سے اوپر سمجھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تم لوگی کالیج کے کچڑے کہیں کہ وہ ٹائگر پہ حملہ کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بلیک رنگ کا آتا ہے اور وہ ٹائگر کو اپنے چاروں طرف گھیر لیتا ہے ٹائگر اس کے باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا ہے وہ بلیک کلر کی چیز ہاتھ کا شیپ لے لیتی ہے اور وہ ٹائگر کو اپنے اندر سماری ہوتی ہے جیسے کی وہ دلدل میں اندر جا رہا ہے وہ بندہ زور زور سے ہنسنے لگتا اور کہتا ہے تم ایک ٹائگر ہونا تم ایک جیتے جاکتے جیو ہو تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ تم میرے اس پانڈ سے کیسے باہر نکلو گے میرے اس پانڈ سے آس تک کوئی بھی باہر نہیں نکل پایا ہے اگر تم ایک بار اس کے اندر فس گیا تو تم نیچے ہی چلتے چلے جاؤ گے ٹائگر اپنی باڈی کو ذرا سب ہی نہیں ہلا پا رہا ہوتا ڈائریکٹر کہتے ہیں یہ تو ایک سیف شفٹنگ چینجنگ ایبیلیٹی ہے مون بیونگ بتاتا ہے کہ ایک وار ہیرو کی پاور اس کے فائٹنگ سپیرٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور فیزیکل ایبیلیٹی تو سب سے کومن ہے ایک سامپل کے لیے جیسے ہمارے ٹائگر کے پاس ایبیلیٹی ہے کہ وہ ٹائگر کا وہ اٹیک کر سکتا ہے مگر وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اپنی وار سپیرٹ کو کسی بھی چیز میں بدل سکتا ہے اور کسی بھی کا فارم وہ لے سکتا ہے یہ ایک کٹیگری کے اندر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چینج شفٹنگ کٹیگری مطلب آپ اس میں شیپ کو چینج کر سکتے ہیں اور اسی طریقے کے بہت سارے ڈیفرٹ ڈیفرٹ ٹائپ کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ وہ اس پرسن کے سٹرنجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے استعمال کر سکتا ہے ٹائریکٹر کہتے ہیں دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائگر کافی مشکل میں ہے کیونکہ ایک ٹائگر دھیرے دھیرے اس کے دلدل میں فستا جا رہا ہے روچ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے وارسپیٹ کی ایبلیٹی اور اٹریبیوٹس کیا کیا ہیں ٹائریکٹر ٹائگر سے کہتے ہیں میں نے تم سے کہا نہ کہ جلدی سے کھڑے ہو اور واپس سے اسے مارنا شروع کرو ٹائگر کہتا ہے کہ تم کافی ستیز چلا رہے ہو روچ کہتا ہے مجھے ایسی فیلنگ کیوں آ رہی ہے کہ ٹائریکٹر لالا ٹائگر میں کچھ زیادہ ہی انٹریسٹ لے رہے ہیں وہ ہر بار اسے پورے جوست کے ساتھ چیئر کرتے ہیں کویشی کہتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا ہے کویشی بتاتا ہے کہ ٹائگر لالا کو ٹائگر لوگی کالج کے گیٹ پر ملا تھا وہ ایک انات بچہ تھا اور اس میں بہت سارا گصہ بھرا ہوا تھا اس لئے کوئی بھی کالج اسے لینے سے منع کر دے رہا تھا اس لئے ٹائریکٹر اسے لوگی کالج لائے اور خود سے اسے ساری چیزیں بتائیں ڈائریکٹر کہتے ہیں بے وکوف کہیں کہ شانت ہو جاؤ ادھر وہ بندہ ہس رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھلہ ہی تم ایک ٹائگر ہو لیکن تم ایک بے وکوف ٹائگر ہو ٹائگر اس کے دلدل میں پوری طریقے سے گھش چکا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنا ایک نیا موف کرتا ہے جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائگر اس کے اس پونڈ میں فس چکا ہے اور وہ ذرا سا بھی ہلنی پا رہا ہوتا ہے وہ بندہ کہتا ہے تم نے میچ کے شروعات میں ہی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے سرینڈر کیوں نہیں کر دیا ریفری سے کہتا ہے کہ یہ میچ ڈیکلیئر کر دو ورنہ میں اسے ایسے ہی اور ترپاتا رہوں گا روج کہتا ہے کیا ہمیں سرینڈر کر دینا چاہیے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ٹائگر ڈائریکٹر کہتے ہیں اس نے ٹائگر کی پونچ پر پیارت دیا ہے ریفری ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ کہتا ہے اچھا تو تم ریزلٹ نہیں سنانے والے ہو تب میں اسے اور بھی ترپاتا رہوں گا وہ بندہ جیسے ہی پیچھے مرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو پونڈ بنا ہوا تھا جس میں ٹائگر فسا تھا وہ پوری طریقے سے چکنا چور ہو جاتا ہے ڈائریکٹر کہتا ہے اب اسے پتا چلے گا کہ کیا سا لگتا ہے اور کلر تب بلو ہو گیا ہے وہ بندہ کافی شاک میں ہوتا ہے اور کہتا ہے آخر تم وہاں سے کیسے باہر نکل گئے وہاں سے آس تک کوئی بھی باہر نہیں نکل پایا کیا کہتا ہے اگر اس سے آس تک کوئی بھی باہر نہیں نکل پایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ impossible ہے بے کف وہ بندہ اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے آخر مجھے ایسی فیلنگ کیوں ہو رہی ہے کہ اس کا سپیرٹ چینج ہو چکا ہے روج کہتا ہے ٹائگا اس کی سپیرٹ ڈائریکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی سپیرٹ کی بہت سارے الگ الگ سٹیٹ ہیں اور پھر ہمیں ڈائریکٹر بتاتے ہیں کہ اس نے لاپروہی میں لڑائی کی شروعات میں اپنا اینگری والے ٹائگر کو باہر نکل لیا تھا اور پھر اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے دشمن کے جال میں فنستہ جا رہا ہے مگر قسمت سے اس گدھے نے اپنے ٹائگر فارم کو چینج کر لیا اور وہ اس دلدل سے باہر نکل گیا اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی ایک شیر جنگل میں شکار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے شکار کا observe کرتا ہے اور پھر اس کی weaknesses کا پتہ لگاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں تم صرف لگی تھے اس لئے باہر نکل گیا اور پھر وہ ٹائگر پر اور بھی حملے کرنے لگتا ہے ٹائگر اپنے سٹیٹ کو پھر سے چینج کر لیتا ہے ٹائگر کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے اس دلدل میں واپس سے نہیں فسکتا ہوں اس کے لئے مجھے سپیڈ کا استعمال کرنا ہوگا ٹائگر اس کے حملوں سے بجتے ہوئے کافی تیزی سے اس کی طرف آگے بر رہا ہوتا ہے وہ بندہ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے اور وہ اب اپنے دوسرے موف کو استعمال کرتا ہے جس کا نام ہے گھوشٹ ہینڈ وہ کہتا ہے نرک میں تمہارا پھر سے سواگت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائگر کی طرف کافی سارے ہاتھ آگے بر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہار نہیں مانتا ہے وہ پھر سے اپنا سٹریٹ چینج کر لیتا ہے ٹائگر کافی تیزی سے اس کے طرف آگے بر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک ٹائگر کی طاقت کو میچ کرنے کی وہ اس کے سارے ہاتھوں کو اپنے ایک ہی موف سے ختم کر ڈالتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹننگ کے سپیڈ سے آتا ہے اور اس بندے کے پیچھے آ جاتا ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہار چکا ہوتا ہے وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر میں اس کمزور سے لوزر سے کیسے ہار گیا یہ میچ ٹائگر جیت چکا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ٹائگر سبھی جانوروں کا کینگ ہے مون اس سے کہتا ہے اچھا ہوا کہ تم نے اسے جلد ہی ہرا دیا اگر یہ میچ تھوڑا اور دیر لمبا چلتا تو وہ تمہیں آسانی سے ہرا دیتا ٹائگر یہ میچ جیت چکا ہے اور اب ہمارا نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے کوئی شی اور اب سبھی لوگ اس کے میچ کے لئے جا رہے ہوتے ہیں سین چینج ہوتا ہے ہمیں زائے اور شائیو کو دکھائے جاتا ہے شائیو اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے ینگ ماسٹر آپ تو کمال کے ہیں آپ نے اسے ایک منٹ سے بھی کم وقت مہرا دیا زائے مر کر دیکھتا ہے تو اس کا بھائی بھی وہی پہ ہوتا ہے اس کا بھائی اسے کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ تم یہاں پر ہو اس لئے میں یہاں تمہیں دیکھنے چلا آیا اس کا بھائی کہتا ہے ڈیڈ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم گھر واپس کب آو گے زائے کہتا ہے کیا کچھ اور بھی ہے اس کا بھائی کہتا ہے تم پریکٹس کے لئے گھر سے باہر گئے تھے ڈیڈ نے تم سے کچھ نہیں کہا لیکن تم لوگی میں چل گئے تم جانتے ہو بھی ہو ڈیڈ کتنا غصہ ہیں زائے کہتا ہے میرا ان سب میٹر میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اس کا بڑا بھائی اپنے پاورز کا استعمال کرتا ہے اور اسے وہی پہ روک لیتا ہے زائے کہتا ہے اب کیا ہے اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے تمہاری بوڈی میں ابھی بھی زائے فیملی کا خون دور رہا ہے بردر تم ابھی بھی کافی گھسے والے اور نا سمجھ ہو میری بات دھیان سے سنو تمہیں سب سے پہلے تو تو روچ کا بہت اچھا دوست بننا ہوگا اس کے بعد جیسے ہی تمہیں موقع ملے تمہیں اس کا سول سٹونج لے لینا ہے اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پانا ہے اور بس ہمارے یہ اپیسوڈیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی